اوم نمش شیوار نمسکار میرے پیارے مطروں میرے نام صدیر کمار پال ہے اور آج میں بات کرنے والا ہوں یسارہ سٹرکچر اینڈ وٹ ایف کے بارے یسارہ ایک بہت بڑیہ پروٹین انیالیسیز کا ٹول ہے جس کو ہم سٹرکچر بائیلوجی میں یوز کرتے ہیں یا پھر بائیلوجی میں ہم اس کا یوز کر سکتے ہیں اچھی فگرز بنانے کے لیے پروٹین لائیکنڈ انیالیسیز کے لیے اور بہت سارے الگ الگ فیچرز اس کے اندر بہت سارے فنکشنز ہم کر سکتے ہیں جیسے آج ہم دیکھیں گے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں تو سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا انٹرڈکشن دیتا ہوں کہ یہ سارہ بیسکلی ہے کیا چیز یہ سارہ آسٹریا میں مسٹر کریگر نام کے علمار کریگر نام کے شخص ہیں جنہوں نے یہ سارہ سب سے پہلے بنایا اور اس کو پھر دنیا میں انہوں نے فیل آیا یہ سارہ سٹرکچر یہ سارہ کے بہت سارے ٹورس آتے ہیں فری بھی آتا ہے پیڈ ورزن بھی ہے فری ورزن جو ہے یہ سارہ کا اسے ہم یہ سارہ ویو کہتے ہیں یہ سارہ ویو لیکن جیسا آپ یہاں پر سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے ہمارے پاس ہے یہ سارہ سٹرکچر اینڈ وٹ ایف یہ سارہ سٹرکچر پیڈ ورزن ہے یہ سارہ کا اور یہ تقریباً ستر ہزار یا ایک لاکھ اوپے تک آپ کو آسانی سے بل جاتا ہے اگر آپ کے پاس اکیڈمیک لائسنس آپ کو لینا چاہتے ہیں تو یہ سارہ کے اندر ہم سب سے پہلے کرتے ہیں پروٹین کو لوڈ کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر پروٹین لائگن انٹریکشن دیکھ سکتے ہیں آپ آپ ایون مولکلر ڈاکنگ کر سکتے ہیں حمالیسی موڈلنگ کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر ایون مولکلر ڈاوکنگ سیمیلیشنز بھی رن کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا بڑیا ٹول ہے جیسے آپ ایم او ایی یوز کرتے ہیں کچھ لوگ کچھ لوگ ڈاوکنگ کے لئے گروماکس یوز کرتے ہیں اور حمالیسی موڈلنگ کے لئے جیسے آپ موڈلر یوز کرتے ہیں ڈاکنگ کے لئے اوٹو ڈاک یوز کرتے ہیں تو یہ سارا بیسیکلی اس کے اندر آپ کے ڈاکنگ کے لئے اوٹو ڈاک اور اوٹو ڈاک بینہ یہ آلیڈی امبیڈڈ ہے اوٹو ڈاک بینہ کی طرح پر ہی یہ ہمولوجی سوری مولیکلر ڈاکنگ پر فارم کرتا ہے اور ہمولوجی موڈلنگ افکرس یہ جو استعمال کرتا ہے موڈلر کو استعمال کرتا ہے ڈاکنگ ہمولوجی موڈلنگ کرنے کے لئے اور مولیکلر ڈاکنگ سیمولیشن یہ سارا کھوٹ کا ایمبر ایمبر بیسٹ جو ایک کی فورس ویلڈ ہے انہوں نے تیار کی ہے اسے یہ ایمبر کہتے ہیں یہ سارا فورس ویلڈ بھی ہے اپ اس کے علاوہ ایمبر نائن ایمبر فورٹین ایمبر تری ڈیفرنٹ دیفرنٹ ورزنس آف ایمبر فورس ویلڈ ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں مولیکلر ڈاکنگ سیمولیشن تو زیادہ سمجھنا لیتے ہوئے اب ہم اس کو سٹارٹ کریں گے آج کا پہلا جو پہلا ٹاپک یعنی کی پہلا جو آج کا فرس چپٹر جسے ہم کہہ سکتے ہیں سیمپل میں پہلے ہم سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہ سارا کا انٹرفیس کیا ہوتا ہے یہ سارا کا انٹرفیس پھر اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس کے اندر دیکھیں گے کیسے پروٹین کو لوڈ کر کے ہم اس کے اندر پروٹین کے ڈیفرنٹ 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 ڈیزولیزیشن پیٹن چیک کر سکتے ہیں اور ہم کیسے اس کو پلے آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا کا انٹرفیس ہے جسے ہم کہتے ہیں جی او آئی گرافیکل یوزر انٹرفیس اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ یہ فائل ایڈیٹ سیمولیشن ویو ایفیکٹ اوپشن وینڈو ہیلپ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپ کے ٹائبز ہیں فائل کے اندر آپ جائیں گے فائل کے اندر فائل کے اندر نیو ہے لوڈ لوڈ ریسنٹ لوڈ کے اندر آپ دیکھیں گے جیسے یہ سارا سین ہے یہ سارا سین بیسیکلی یہ سارا کا ہی ایک جیسے آپ نے دسکوری سٹوڈیو چلایا ہوگا تو دسکوری سٹوڈیو ویسولائزر میں ایک سین فائل بنتی ہے مول سافٹ میں ایک مول فائل بنتی ہے جیسے ہم جو اوبجیکٹ ہوتا ہے اس کو اس انٹر فیس کے اندر ہم اسی کے ویو کے انصال دیکھ سکتے ہیں اور سین فائل میں ہم ڈیفرنٹ چیزیں بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو گریٹ بنانی ہے ڈاکنگ کے دوران اور ایک پرٹیکلر سائٹ پہ آپ کو لوکل ڈاکنگ کرنی ہے اس کے لئے ہم یہ سارا سین استعمال کر سکتے ہیں یہ سارا اوبجیکٹ ہے یہ سارا اوبجیکٹ بھی یہ سارا سین کے جیسے ہی ہوتا ہے پی ڈی بی فائل اور یہ سارا اوبجیکٹ میں زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے صرف کچھ چھوٹا یہ سارا کے حساب سے اوبجیکٹ کو کر دیا جاتا ہے جیسے گرو میکس میں ہم استعمال کرتے ہیں گرو فائل بنتی ہے پی ڈی بی کی جگہ ہم گرو فائل استعمال کرتے ہیں گرو فارمیٹ ہوتا ہے تو وہ فارمیٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر پی ڈی بی فائل ہے لوکل پی ڈی بی آپ اس کے اندر لوڈ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے بھی آپ اسے ڈائریکٹ لی پی ڈی بی لوڈ کر سکتے ہیں سیمولیشن سنائپس اوڈر بہت سارے اوپشنز ہیں ایڈیٹ کے اندر آپ کا کیونکہ ہمارے جو یہ سین ہے ابھی یہ ایمٹی ہے یہاں پر ہمارے پر کوئی مولیکیول نہیں ہے اس لئے ایڈیٹ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے اسے بیلڈ کا اوپشن ہے بیلڈ میں اگر آپ کو کچھ نئے سمول مولیکیول بنانے ہیں تو جیسے آپ کو اولیو سیکرائٹ بنانا ہے یا آپ کو سکرائٹ سے پروٹین پپٹائٹ بنانا ہے یا آپ کو ڈی این ای آر این سٹرکچر بنانا ہے یا آپ کو کوئی چھوٹا مولیکیول بنانا ہے سمائل فارمیٹ سے بھی آپ چھوٹا کمپاؤنڈ مولیکیول بنا سکتے ہیں ڈرک کا یا کسی لائیگنڈ کا سٹرکچر بنانے تو آپ بنا سکتے ہیں تو اس کے اندر آگے اسکیمولیشن میں ڈیفرن دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ڈیپلیگیٹ اگر آپ کوئی اوبجیکٹ ہے اس کے اندر آپ نے کچھ پروٹین یا کوئی مولیکیول ڈی ای نی آر این وغیرہ لوٹ کیا ہوا اگر آپ اس کو ڈبل کرنا چاہتے ہیں تو اوبجیکٹ کو دیکھ سکتے ہیں ہم ڈیفرن ڈیفرن کلر دیکھ سکتے ہیں all بول بول سٹک سٹک یہ سب میں آپ بھی کر دکھاتا ہوں چلی سے کی ہم کیسے کیسے چینج کر سکتے ہیں تو اگر اگر ہم بہت سارے پوزیشن اورینٹیشن روٹیشن بہت کچھ کر سکتے ہیں پروٹین سائٹ میں چلا گیا کہیں ادھر آگیا یا ادھر آگیا تو آپ اس کو کیسے سینٹر میں لے سکتے ہیں وہ سب ہم یہ پوزیشن یا موویمنٹ یا روٹیشن سے دیکھ سکتے ہیں ایرو کرنا ہے کچھ کچھ کرنا ہے آپ کو اس کا لی آؤ چینج کرنا ہے پیرامیڈ میں دکھانا ہے پیس میں دکھانا ہے اس کے user interface interface آپ کو چینج کرنا ہے تو آپ یہاں سے کر سکتے آپ اپشن میں چوز experiment میں آپ کو homology modeling دکھ چیزوں کو perform کر سکتے ہیں یا آپ macro کے through چلاتے ہیں macro macro basically file format میکرو میں آپ کو ایک macro file کھول کے دکھاتا ہوں ایک چھوٹی سی macro file میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں میکرو فائل بیسکلی یہ سارا کی فولڈر میں ہوتی ہیں تو مجھے سارا کی فولڈر میں ہی چاہ کر کے آپ کو دکھانا میکرو فولڈر میں یہ different different macro files ہوتی ہیں تو فر اگزامپل ہم docking میکرو فائل کھول کے دکھ گئے کیسا دکھتا ہے macro file جو ہوتا ہے یہ normal notepad پہ commanding جسے ہم کہتے ہیں algorithm type یہ macro file nothing but set of commands جو آپ خود use کرتے ہیں چلاتے ہیں اس کے اندر different different parameters جتنے بھی parameters use ہوتے ہیں for docking کے لئے for example docking method v na number of docking is kytnے ہوں 25 rms d kya ہو گا یہ سب different parameters کا ایک لمبا چھوڑ ہے یہ file ہوتا ہے جس set of commands لکھ ہوئی رہتے ہیں جب جس کے ذریعے آپ کسی بھی action کو perform رہتے ہیں تو macro کے ذریعے آپ چلاتے ہیں یا پھر آپ چلا سکتے ہیں پہلے protein load کیا ڈائیگین load کیا پھر آپ نے box بنایا جو کی normal procedure ہے ہمارا docking کے لئے اس کے بعد window ہے window کے اندر full screen پہ آپ کو رکھنا ہے stereo ہونا چاہیے parallel cross eye different different یہ آپ visual effects دینے کے لئے ہیں اچھے کتنی اچھی pictures آپ بنانا چاہتے ہیں کیسے آپ parallel رہے گا یا cross side رہے گا یا interlaced ہوگا ایک اوپر ایک ہی میں جائے گی entire icing entire window میں 2 sample یا entire window 4 sample size کتنا رہے scaling کتنا رہے style کیسا ہوگا animation etc different different بہت سارے parameters جس سے آپ play out کر یہاں سے چلا سکتے ہیں کچھ manual میں آپ کو چیک کر نا ہے manual میں آپ کو نہیں آرہ کچھ کرنے کے لئے تو manual میں آپ چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ command docs be available documents for commanding کیسے آپ command line کے through بھی اسے run کر سکتے ہیں اگر ہم یہاں پر shift space bar یہ یسارہ console ہے یہاں سے ہم directly command لکھ کر بھی ہم کوئی operation کر سکتے ہیں اگر آپ command line کے زیادہ پاس ہیں یعنی آپ talented programmer type ہے آپ commands کے ساتھ کھیل نہ جانتے ہیں تو آپ command line کا بھی استعمال کر سکتے ہیں نہیں تو میرے جیسے جو GUI میں زیادہ کمفوٹیبل رہتے ہیں ہم یہاں سے یہ ساتھ کر سکتے ہیں چک اس کے بعد کچھ updates کے لیے اگر آپ کو update چاہیے آپ نے پرانا آپ کے پاس software ہے آپ update لینا چاہتے ہیں تو update بھی یہاں پہ لے سکتے ہیں install کر سکتے ہیں بہت سارے الگ لے فیچر جب چھوٹا ساب protein molecule ہم directly internet سے protein لیں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے load میں جا کر کے ہم pdv file from internet کلک کریں گے یہاں پر ایک window کھل کے آئے گا اس کے اندر یہاں پر pdv id کوئی بھی load کر سکتے ہیں that object should be in center ہو چاہیے کوئی problem اس کے اندر ہو گی تو correct کر دے گا اپنے آپ یہ software اس کے اندر یہاں پہ تین option آتے ہیں download from official structure rcsp lot or download from pdb redo pdb redo ہم سب کو پتا ہے کہ redefined structures ہوتے ہیں جو pdb files میں کچھ کمیہ رہ جاتی ہیں پی ڈی ڈی pdb کو دوبارہ سے reload کیا جاتا ہے تو ہم سب سے زیادہ بڑی طریقے سے ہم جو یہاں پہ use کرتے ہیں option وہ ہے both from both take the better structure تو اگر structure یہاں پہ اچھا ہوگا یا یہاں پہ اچھا ہوگا تو وہاں میں کسی سے بھی جو بھی better structure ہوگا پروگرام اس کو چوز کرے گا download کر کے آپ کا load کر گا جیسی ہم اپنے دبات ہیں یہاں پر اینٹرنیٹ کنیکشن یہ دیکھئے protein یہاں پر load ہوا 1 CRN 1 CRN بہت چھوٹا سا protein ہے یہاں پر جیسی آپ کرسر لائیں گے یہاں پر آپ کو sequence دکھائی دے 46 amino acids کا یہ چھوٹا سا protein ہے بہت چھوٹا سا protein ہے ایسی tutorials کے لیے یا پھر ویبینار وغیرہ کے لیے لوگ یوز کرتے ہیں تو میں بھی اسے ہی یوز کر رہا ہوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ cartoon کے اندر ہے cartoon اس کا representation ہے اور ایٹم کا نمبر کیا ہے ایٹم کا نام کیا ہے ایلیمنٹ کون سا ہے اوکیوپائنسی کیا ہے ریزی ریزی کون سا ہے لیوز ایٹین ہے اوبجیک کون سا ہے اوبجیک کا نام کیا ہے جو پروٹین ہم نے لوڈ کیا وہ اوبجیک ون کے طور پر یہا پر لوڈ ہوگیر ریزی یہاں پر ہے پروٹین اندر وہ سارے ہم دیکھ سکتے ہیں سوڑی تھوڑا سا ٹھیک ہے تو اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ سارے انفرمیشن ہیں پوزیشن کیا ہے اس کی اور دوسرے ایٹم پر کلک کریں گے تو دوسرے ایٹم کا انفرمیشن آجائے گا تو اس فائف فر اگزامپل فائف آپ نے پریس کیا تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ ریبن فرمیشن ہے یہ ریبن ریپرزیشن میں آگیا ہے اب ایف ون آپ یوز کریں گے تو یہ دیکھئے بال ریپرزیشن میں پروٹین آپ آگیا ہے اس کے اندر ایف ایف ٹو اگر ہم پریس کریں گے تو یہ بال این سٹک ریپرزیشن میں ہے ایف ٹری ہم پریس کریں گے تو یہ آپ کا آہ بیک بون پلس جتے بھی ریزیڈیو ہیں سائٹ چین ہیں وہ سب سٹک میں آ جاتے ہیں سٹک موڈل میں آ جاتے ہیں ایف فور ایف فور میں ایف فور میں آپ دیکھیں گے دیکھائی دے رہے یہاں پہ دیکھیں گے آپ نمبر چینج ہو رہا ہے اور یہاں پہ ریزیڈیو چینج ہو رہا ہے لیکن سی ای سی ایلفا ایلفا کاربن وہی ہے ایلفا کاربن اس کے بعد ایف سکس کریں گے سکس یہاں پہ دیکھیں کارٹون ریپرزیشن آگیا یہ ریپرزیشن سب سے ایزی اور سب سے بڑیا رہتا ہے کسی بھی پروٹین کو ریپرزیشن کرنے کے لئے آپ کو فگرز بنانی اچھے پبلی کاربن اس کے لئے ریپرزیشن بہت بڑیا رہتا ہے مجھے بہت پسند ہے انالیسز کے لئے بہت ایزی رہتا ہے آپ ایف سیون میں یہ دیکھئے سیلینٹر جو ایلفا ہیلیسز ہیں وہ سیلینڈر کا فورمیشن میں آ جاتے ہیں تو یہ ایک پرٹیکلر ریپرزیشن ہے یہ جب آپ سوپر ایمپوس کرتے ہیں پروٹین کو تو اس کے اندر لینٹ آف ہیلکس چیک کرنے کے لئے یہ بہت اچھا ریپرزیشن رہتا ہے کیونکہ لینٹ اوپر نیچے ہوا ہے ہیلکس کا کیونکہ سیکنڈری سٹرکچر چینج ہوتا ہے تو اس کے لئے جیسے ہی ہم یہ پہ f8 دباتے f8 کہا گیا f8 کیوں نیچے میا ہے میرے فنکشن کی تھوڑا سا خراب ہے کو چینج f8 ہا چینج دو رہا f8 کام نہیں کر رہا ہے کوئی بات وہ f8 کچھ ہو دیں گے یہ f1 to f7 ابھی representation دیکھیں ہم نے different change کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ representation change کر نا چاہیں تو آپ view میں جا کر کے style scene بھی یہا پر آپ change کر سکتے ball میں کر سکتے ہیں again view میں جا کر کے ball and stick میں کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ representation رگھتا ہے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں یہ رہی representation کی بات ہم پھر ہم ریبن موڈ 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 لے آتے ہیں کھاٹو موڈ موڈ چھیک اب فر اگزامپل آپ کو اس ایٹم اور اس ایٹم کے بیچ کا ڈسٹرنس چیک کرنا ہے اس ایٹم کو سیلیکٹ کریں گے اور اس ایٹم کو کنٹرول دبا کر اس ایٹم کو سیلیکٹ کریں گے تو دونوں کے بیچ کا ڈسٹرنس ہمیں پتہ لگ جاتا ہے یہ 4.416 ایگ سٹرم ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مجھے اس اوکسیجن کا اور اس اوکسیجن کا چیک کرنا ہے تو میں یہ 6.379 ابھی آپ نے دیکھ ہو گا اس طریقے سے ہم دیکھ کرتے ہیں اگر آپ کو اینگل دیکھ اس کے لئے ہم کیا کریں گے اینگل کے لئے مجھے یہ اینگل دیکھ نا ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے پھر ایک اور اس کو سیلیکٹ کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے اب ڈسٹنس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اینگل بھی آگیا ہے تو اینگل between these three اینگل between these three items is now 98.183 ایک اور چیز اگر ہم صرف کنٹرول دبا کر کے ایک particular item کو کنٹرول کنٹرول دبا اس item کو ڈبل کلک کریں گے تو یہ ہماری آنکھ میں زوم ہو گیا بیچ میں آجاتا ہے اگر میرے کو اس کو سینٹر میں لانا ہے تو یہ item سینٹر میں آگے یہ زیادہ پاس ہے رائٹ کلک سے آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں رائٹ کلک سے اوپر نیچے ٹرانسلیٹ ہوگا اوپر نیچ آگے پیچھ جائے گا اور سینٹر سے سینٹر کی بال دبائیں دبائیں گے یا پھر دونوں ماؤس کا دبا کر ہم اسے xyz direction میں translate کر سکتے ہیں روٹیٹ کر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ user interface ہے چھوٹا سا یہ سارا کا اب اس کے اندر ہم ایک چیز چیک کریں گے چینج کر لے تر representation یہ جو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ turn ہے اس turn کا dihedral angle مجھے چیک کر میں کیسے اس کو چیک کر ہوں گا ایک دو دو بھی نہیں ہو رہا ہیں دو یہ دیکھئے آپ پہ چار carbon دکھائی دے رہے ہوں گے دے ایک carbon کو select کر کے control دوا کے ان چار carbon کو اگر ہم click کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس information آتی ہے distance کی information آتی angle کی information آتی dihedral angle between these four carbon items is 43 angstrom right now ایسے ہم اس کو dihedral angle بھی check کر سکتے ہیں اگر میرے کو for example یہ particular تو ہمارے residues ہیں مجھے ان کو hide کرنا ہے تو میں یہ پہ right click دبا کر ہمارے ہمارے پاس دکھ رہا ہے 42 glycine 42 ہے میں swap کرنا چاہتا ہوں میں change کرنا چاہتا ہوں mutate کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے ہمارے پاس option ہے swap اس amino acid کو select دوبار سے دکھاتا ہوں اس amino acid کو select کریں right click کریں گے اور ہمارے پاس option آتا swap option آتا ہے تو یہاں پر ہم resigü کو click کریں گے آپ کو table آتی ہے اس table میں alanine asparagine سب سارے جتنے بھی ہمارے پاس 20 standard amino acids ہیں وہ اور اس کے ساتھ ہمارے کچھ DNA RNA کے nucleotides کی information بھی ہے تو اگر میرے کو alanine میں اس کو change کرنا ہے normally ہم generally کوئی سیئنٹرپک سٹیڈی کرتے ہم mutation جو کرتے ہیں alanine میں کرتے ہم alanine کو select کر کے یہاں پر میں بس دو option L amino acid and D amino acid normally ہمیں بتا ہے biological amino acids liver rotatory ہوتے ہیں L amino acid select کر کے OK جیسے ہم دباتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر یہ alanine 42 ہوگی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جگہ mutation کر دیا ہے تو آپ یہاں سے back جا کر یہ button دوائیں گے جیسے تھا ویسے ہی ہو جائے گا اگر آپ لگتا ہے وہ صحیح تھا یہاں پر redo دوائیں گے تو وہ alanine ہو جائے یہ چھوٹا سا option اب یہ protein for example میرا ایک سائیڈ میں آگئے مجھے اسے center میں کرنا ہے تو یہ button ہم یہاں پر دوائیں گے یہاں پر four arrows ہیں اس کا مطلب ہے centralize کرنا molecule کو جیسے دوائیں گے protein center میں آجائے بڑی اچھی picture ہے بہت بڑی بڑی ہے یہ button ہوتا ہے scene کو clear کرنے کے لئے یہ scene اب مجھے protein پر کام نہیں کرنا ہے فر ایک example مجھے دوسرا protein load کرنا ہے تو میں یہاں سے button دباؤں گا اس کو جیسے میں اس کو دباؤں گا یہ یہاں پر میرا scene clear ہو گیا یہاں پر میرے پاس option ہے کہ میں دوسرا کوئی بھی protein load کر سکتا ہوں لیکن مجھے ابھی اس کے استعمال کرنا پڑے مجھے ایسا کرنا پڑے گا میں اس کو مام سے لیاتا ہوں یہاں پر اور یہ بہت سارے ایسے اس میں options ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر option میں جا کے اگر ہمارے protein ہے اس میں کچھ گڑ بڑ ہے مجھے جب ہم نے انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا تو اس کے اندر ہمیں لگا کہ کچھ انفرمیشن غلط ہو سکتی ہے جو میسنگ چیز کیا ہے ہائیڈروجن ایٹمز ابھی میں آپ دکھاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ جو بھی کرسلائز پورم میں لوڈ کی جاتے لئے پی ڈی پی کوئی بھی ہائیڈروجن نہیں ہوتا ہے تو ہم اس کو کلین کریں گے کلین کرنے کے مطلب ہم اس کے اندر ہائیڈروجن ایٹمز ایڈ کریں گے ایڈیٹ میں جا کر کے یہاں پر ایک اپشن ہے کلین کا کلین کو جیسے میں کلک کرتا ہوں آپ اوپجیک بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا آل کر سکتے ہیں کیونکہ ہم آبجیک ہے تو ہم آل دبائیں گے کوئی فرق نہیں جیسے ہم آل پر کلک کرتے ہوں آپ نے دیکھا یہاں پر جتنے بھی ریزی ڈیوز ہیں سب کے اندر یہ white balls یعنی ہائیڈروجن آٹم آٹم ہو گئے ہیں یہ جتنے بھی white balls یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہائیڈروجن آٹم ہیں یہ سٹینڈرڈ کلرنگ ہے آٹم کے حساب سے بلو والے جتنے بھی ہیں یہ سب کارون ہے ریڈ والے آکسیزن ہیں دارگ بلو والے نائٹ روزن ہیں یہ گرین آپ کو دکھ رہا ہے یہ 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 سلفر ہے سلفر ہے گرین والا یہ آپ کچھ یلو بانڈ بھی دکھ رہے ہیں یہ بانڈ ہے نورمالی بانڈ آپ کے یلو میں دکھائی دیتے ہیں یا پھر کارون اگر کوولین بانڈ ہے تو وہ آپ گرے میں دکھائی دے چک ہے تو یہ اس طریقے سے آپ ہی ہی لوڈ کر کے اب اس کو ہم نے کلین کر لیا ہے بٹ یہ کلین ہونے کے بعد ابھی ہمارا انٹرفیس پر ہی ہے یہ نورمالی ہمارے پی ڈی بی فائل میں نہیں آرہا ہے تو میں اس کو یہاں کروں گا تو فائل ان دو پی دی پی فارمیٹ وید ہی ڈی ایٹمز سی ہو جائے گی اب یہ میں نے اس پروٹین پہ کچھ کام پر لیا مجھے اس کی بہت بڑی ایسی پکچر بنانی ہے آرہ کتا اچھا ریزوٹ یہ دکھائی دے رہا ہے آرہ مجھے میں یہاں فائل میں جا کر کے سی ویس میں آپ کو دکھ رہا ہوگا ری ٹریس ہائی ریزولیوشن سکرین شوٹ ہم ری ٹریس ہائی ریزولیوشن سکرین شوٹ پہ کلک کریں گے یہاں آپ نارمل سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں لیکن ہم نارمل نہیں چاہیے ہم ہائی ریزولیوشن سکرین شوٹ چاہیے جو کی پبلکیشن کو لیے بہت اچھا ہاتا اس کے لئے ہم ہائی ریزولیوشن سکرین شوٹ بنانے کو لئے کلک کریں گے یہاں پر option ہے run پو ورے and save ورے trace image یہ option آپ کلک کرنا ہے یہ option آپ کو پو ریزولیوشن پکچر بنانے میں help کرتا ہے اگر آپ کو transparent پر ٹیر کریں شاہدو بھی چاہیے آپ کو لیبلز کے ساتھ تو وہ بھی آپ چکر سکتے ہیں ہمیں ابھی یہ نہیں چاہیے تو آپ کو ڈسپلے پو ورے ونڈو دکھانی ہے ہمیں دیکھ لینی چاہیے اچھا رہتا ہے پتہ لگ جاتا ہے کتنا پروٹین کتنی image بنی ہے کتنی نہیں بنی ہے تو رنج پو پر جیسے ہم کلک کریں گے یہ پوچھے گا کہا پر آپ کو save کرنا ہے تو آپ کو اچھا ریزولیوشن ہے جیسے ہم OK کریں گے آپ کو ابھی تھوڑ سے چینج دکھے گا وہ چینج ہوگا کہ جو ہائی ریزولیوشن سکرین شوٹ ہے وہ بنی تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ یہ پوورے پارسنگ کر رہا ہے فائل کی پوورے پروگرام بنا رہا ہے بہت بڑی ہے ریزولیوٹ یہ دیکھیں یہاں پر یہ کلین ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی تیار ہو چکے چیسے ہم یہاں پر ٹیکس اپ میں جا دیکھتے ہیں کیا وہ ہماری آئی ہے یا نہیں آئی ہے تو آپ نے دیکھا یہاں پر ایک دم فرس کلاس ہائی ریزولیوٹی ایمیج آپ کے سامنے ہے جو یہ سارا نے بنائی ہے یہ ایمیج اتنی ہائی کوالیٹی کی ہے آپ کسی بھی جنرل میں آپ کو بھیجیں گے وہ آپ کو اس ایک کرے گا بینا کسی ری ڈو کے بینا کسی پر بینا کے کیونکہ یہ آلڑی ہائی ریزولیوشن سٹرکچر ہے یہاں پر دیکھ رہوں گے آپ شییڈو بھی آرہا ہے شائننگ بھی آرہی ہے تو یہ بہت بڑی ایمیج ہے اس طریقے سے آپ نئی نئی ایمیج بنا سکتے ہیں اور بہت سال اس کے اندر ہم کام کر سکتے ہیں ویڈیو بہت زیادہ نمبر ہو جائے گا اس کے لئے آگے ہم الگ الگ ٹاپکس کور کریں گے کیسے ہمیں انیلائز کرنا ہے پروٹین کو رم ہی کیسے فائن کر سکتے ہیں یا ڈاکنگ کیسے کریں ہی وہ سکتے ہیں دیرے دیرے ہم سکھیں گے تو آج کے ویڈیو میں صرف اتنا ہی ہی بائیو کمپیوٹنگ اور اچھے سے اپنا خیال رکھئے اور سٹرکچر بائیولوجی میں اپنا انٹریس بنائے رکھئے اور کوٹینز کے ساتھ کھلتے رہی ہم نمس شکر موسیقی